خیبر پختنخواہ کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن شریک تو ہوئی لیکن مختصر وقت کے لیے اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نشستیں خالی تھی تاہم بجٹ تقریر شروع ہوتا ہی ارکان حضب اختلاف اکٹھے ایوان میں آئے شیم شیم کے نعرے لگائے ہنگامہ آرائی کی اور پھر واک آؤٹ کر دیا اپوزیشن کے مطابق حکومت بجٹ خرچ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی جبکہ بلدیاتی اندخابات میں دھانلی نہیں بلکہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے دو سال سے مسلسل امرجنسی کا نفاظ ہے لیکن آج تک ایک ادارہ تعلیمی بنانی سکے صحت کے حوالے سے انقلاب کی بات کی لیکن آج تک کوئی صحت کا ادارہ بنانی سکے دوسری جانب حکومت نے بجٹ کو متوازن اور عوامی ضروریات کے مطابق قرار دیا اور کہا کہ بائیکارٹ کرنے والے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے مخالف ہیں حکومت نے ایک مرتبہ پھر بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھانلی کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش کی ہم نے بجٹ پیش کر رہے ہیں یہ ایک متوازن بجٹ ہے جس میں صوبے کے عوام کی ضروریات کو مدنظر رکھا گیا حکومت کی تحادی جماعتوں نے بھی حالیہ بجٹ کو تاریخی اور عوام دوست قرار دیا خصوصاً صحت اور تعلیم کے لیے حکومتی کاوشوں کو سراہا ساتھی رپورٹر سیف الاسلام سیفی، کیمرمن رزوان شیخ اور تاریخ علی کے ساتھ امیر یاسر، جیو نیوز، پشاور